بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقش بندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش شاہم بید کہتا ہوں ناظرین آج کا میرا موضوع ہے ناسور اور بگندر یہ دونوں ہی ختمناک مرض ہیں ناسور وہ زخم جو گہرہ ہو جائے اور اس میں زرد پانی نکلتا رہتا ہو اور پیپ خارج ہوتی رہتی ہو اور آرام آنے کو نہ آئے مرہم اور دعائیں جتنی بھی استعمال کریں لیکن وہ زخم بڑھنے کا نام نہیں لیتا اور مقد کے نزدیک جو پھوڑا نکلتا ہے اس کو بگندر بھی کہتے ہیں اور وہ بھی ایسے ہے کہ کبھی وہ ویشہ اس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کبھی وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ زخم جو کہ مقد کے اندر مستقیم امعہ میں آنتوں میں زخم پیدا کر دیتا ہے یہ تینوں مرض جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں تو جن لوگوں کو یہ مرض ہے وہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں اس محلہ سے تو آج کا جو نسخہ ہے یہ بگندر کے لیے بھی مفید ہے اور ناسور کے لیے بھی مفید ہے تو آپ اس کو بنائیں بنانے میں بھی آسانی ہے اتنی کوئی مشکلات پیش نہیں آتی جتنے کہ وہ کافی مشکل نسخہ جاد ہیں یہ صرف دو چیزیں ہیں آپ اس کو بنائیں اور اس کے جو فائد ہے وہ بیشمار ہیں زخم بارنے کی بہت کم ایسی دعائیں ہیں جو کہ کھانے سے زخم بارتا ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ آپ اس کو کھائیں گے اور مرہم بھی لگائیں گے تو یہ بہت جلد زخم کو بار دے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعا خلانے سے اندر ہی اندر زخم کے مواد کو متحرک کر کے زخم کی راہ نکال دیتی ہے اور زخم کو بارکار تاندرست کر دینا اس نسخہ کا کمال ہے بگندر نصور کے لئے اعلیٰ درجہ کا تریاق ہے یعنی کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے کھائیں گے اور یہ اندر ہی اندر جو ہے زخم کو درست کرتا ہے یہ نسخہ اتنے اس کے فائد ہیں اس نسخے کے اور نسخہ کیا ہے صرف دو چیزیں ہیں ایک تو سملفار ہے سملفار ایک طولہ اور مغز خرنولہ یہ چار طولہ مغز خرنولہ چار طولہ سملفار سفید ایک طولہ دونوں چیزیں ایک بڑی کرشی یا کرشی کہہ لیں یا کوئی ایسا برطن لے رہے ہیں اس میں اس کو ڈال کر نیچے آگ جلائیں جب یہ جل جائے اس وقت آپ اس کو اتار لیں اتارنے کے بعد اس کی خوب رگرائی کریں خوب خرل کریں اس کو بریق پیس لیں ایسے جیسے سرما ہوتا ہے اور اس کو سمال کر رکھیں شیشے کے کسی بھی برطن میں اس کو سمال لیں تو اس کو استعمال کرنا جو ہے صرف ایک چاول یا ایک رتی اس کو زیادہ استعمال نہیں ہے آپ نے کرنا ایک چاول لے لیں اور ایک انگور کا دانہ لے لیں اس میں رکھ کر استعمال کریں گیر کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ جتنی بھی سمیات ہیں مثلا زہریلی ادویات ہیں اس میں جتنا آپ دودھ اور گی استعمال کریں گے اتنی ہی آپ کو اس کے فوائر زیادہ ملیں گے کیونکہ سمیات میں خشکی ہوتی ہے بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے اس میں اور اس کو طریقی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ کوئی بھی سمیات استعمال کریں تو اس میں گیر دیسی خالص کا کسر سے استعمال کریں سالے میں ڈال کر استعمال کریں دودھ میں ڈال کر استعمال کریں دودھ کا استعمال کریں اکیلے دودھ کا بھی استعمال آپ کریں تو جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنے ہی آپ کو اس کے فوائر زیادہ ملیں گے تو یہ ناظرین آپ نے ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ایک چاول صرف ایک انگور کے دانے میں رکھ کر استعمال کرے اس کو اور گی کا استعمال زیادہ کرے دیسی گی کا جو کہ خالص ہو اسنسیبل نہ ہو تو پھر اس کے فائد دیکھیں کہ انشاءاللہ بغدر بھی ختم ہو جائے گا اور ناسور جیسی موزی مرض بھی ختم ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا نسخہ تو میرا چینل حکیم خالد ہر بھر پیٹن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سری ویڈیو مل سکے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ